بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث نمبر 4513 سیدنا ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اس کو چاہیے کہ خاطرداری کرے اپنے مہمان کی تکلف کے ساتھ لوگوں نے کہا تکلف کب تک یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلف ایک دن اور ایک رات تک ہے یعنی ایک دن ایک رات اپنے مقدور کے موافق امدہ کھانا کھلائے اور مہمانی تین دن تک ہے یعنی دو دن معمولی کھانا کھلائے پھر اس کے بعد جو مہمانی کرے صدقہ ہے اور جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس کو چاہیے کہ نیک بات کہے یا چپ رہے حدیث نمبر پینتالیس سو چھے سلمہ بن قہیل سے روایت ہے میں نے سوید بن غفلہ سے سنا وہ کہتے تھے میں اور زید سوہان اور سلمان بن ربیان جہاد کو نکلے میں نے ایک کوڑا پڑا پایا اس کو اٹھا لیا زید اور سلمان نے کہا پھینکو میں نے کہا نہیں پھینکتا بلکہ میں اس کو دریافت کروں گا پھر اگر اس کا مالک آئے گا تو خیر ورنہ میں اپنے کام میں رکھوں گا وہ کہتے گئے پھینک پر میں نہ مانا ہم جہاد سے لوٹے تو اتفاق سے میں نے حچ کیا اور مدینہ کو گیا وہاں سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے ملا ان سے میں نے کوڑے کا حال بیان کیا اور جو زید اور سلمان کہتے تھے انہوں نے کہا میں نے ایک تھیلی پائیس سو اشرفیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر دریافت کر اس کے مالک کو میں نے دریافت کیا کوئی پہچاننے والا نہیں ملا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال اور دریافت کر میں نے پوچھا کوئی نہ ملا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گنتی کر اور ایک کی تھیلی اور ڈھککن دل میں جمع لے پھر اگر اس کا مالک آیا تو خیر ورنہ تو اپنے خرچ میں لا میں نے اس کو خرچ کیا السلام علیکم